اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو جرور سبسکرائب کر لے اور گھنٹی والا بیل آئیکن ضرور دبا دے تاکہ آپ کو ہماری یوڈیو کی نوٹفیکشن باوقت آپ تک پہنچتی رہے تو دوستو سواغت آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں اور میں آپ سب کا میزبان حکیم تجمل حسن آپ سب اہباب کا تہہ دل سے سواغت کرتا ہوں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک ایسا بہترین نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو حضرات مائز تین سیکنڈ میں اپنے عزو کی پانچ انچ لمبائی بڑھانا چاہتے ہیں ایک ایسا نسخہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ مجھے دعا دیتے دیتے نہیں تھک ہو گئے ایسا نسخہ ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ حج بھی جاؤ گے تو اس میں بھی آپ بھائیں فیلا کے جھولی فیلا کے ہو گئے ایک ایسا نسخہ ہے کہ انشاءاللہ آپ دعا دیتے دیتے تھک ہو گئے نہیں تو ویڈیو کا باقاعدہ آگاز کرنے سے پہلے چھوٹی سی گجارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کر لے اور گھنٹی والا بیل آئیکن بھی ضرور دبا دے تاکہ آپ تک اسی طریقے کے ویڈیو بہت آنے کے ساتھ پہنچتے رہے تو دوستو چلیے ویڈیو کی طرف آگاز کرتے ہیں اس میں آپ نے زیادہ کچھ نہیں لینا ہے آپ نے ایک عدد پیاج لے لینا ہے اس کو یہ چھلکہ اتارے گا آپ نے اس کو دو حصوں میں تقسین کر دینا ہے اب تقسین کرنے کے بعد آپ نے ایک گلاس دودھ میں ان دونوں جو آپ کے پاس پیاز ہیں ان کو پوری رات کے لیے بھگو کے چھوڑ دینا ہے ایک گلاس دودھ میں جب آپ صبح اٹھو گے تو پیاج جو ہیں فول جائے گی اب آپ نے کرنا کیا ہے دونوں پیاجوں کو سائے میں رکھ کے خوشک کرنا ہے چاہے اس میں آپ کے دو دن لگے اس کو خوشک کرنے میں یا تین دن لگے یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کو آپ نے ایسی جنگہ رکھنا ہے نہ تو وہاں چھانتی ہو نہ وہاں دھوپ آتی ہو بس ایک سائے سا ہو ٹھیک ہے تھنڈا سا اس تھان ہو اس پر آپ نے اس کو رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس کو چاہے آپ تین دن لگے چار دن لگے جب یہ خوشک ہو جا اچھی طریقے سے تو دونوں پیاجوں کا آپ نے صفوف تیار کر لینا ہے اچھا باریک صفوف تیار کرنے کے بعد آپ نے اس کو محفوظ کر لینا ہے ایک سیشی میں اس کے بعد آپ نے چمیلی کا تیل لینا ہے رات میں سو تے ٹائم اس کا استعمال کرنا ہے آپ استعمال کا طریقہ تھوڑا دھیان سے سنیے گا رات میں سو تے ٹائم آپ نے سب سے پہلے عزو کو سابون سے دھولینا ہے اور اس کو خوشک کر لینا ہے خوش کرنے کے بعد آپ نے ہتیلی پہ چمیلی کے تیل کی چار سے پانچ بون لینی ہے اور ایک چھٹکی صفوف لینے کے بعد دونوں کو مکس کر کے اپنے عزو پہ لگانا ہے آپ خود دیکھو کہ کیا گزب کی جو آپ کی لمبائی اور تندیس قدر آئے گی آپ کا عزو میں کہ آپ حیران دے جاؤ گے انشاءاللہ اس قدر عزو کی لمبائی بڑے گی کہ آپ کی سوچ سے بھی پرے رہے گا اور انشاءاللہ دھیل اپن عزو کا ختم ہوگا ٹائمنگ کا مسئلہ ختم ہوگا ٹھیک ہے دوستو تو یہ دا میرا نسخہ امیت کرتا ہوں آپ کو پسند آگا آپ کو سمجھ آگا ملتا ہوں آپ سے ایک نئے ویڈیو میں کسی ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک آپ سرکشت رہیے گا خدا حافظ